شہید میڈیا سروسے چینل یوٹیوب تھی چل دائیں یزدان شہید میڈیا سروسے چینل یوٹیوب تھی چل دائیں یزدان شہید میڈیا سروسے اعوذ باللہ السمیع العلیم میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاب وبس منہما رجالا کسیرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تسالون به والارحام اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رقیبہ اے لوگو درو اپنے رفکولوں جن نے تو ہنو پیدا کیتا ہے جن نے تو ہنو پیدا کیتا ہے ایک دیان مچو تے اوہ دے بچویں اللہ پاک نے اوہ دی بیوی نو پیدا کیتا ہے تے اوہ شمیع بیوی بچو اللہ پاک نے سارا جہان پھیلا گتا ہے اللہ نے اوہ دے بچو تمام جہان تے مرت تے عورتاں پیدا کیتیاں نے اوہ ساللہ کلوں ڈرو جنے نادا تُسی ایک دجھے کلوں سوال کر دے ہو تے اللہ کو لو ڈر کیا اور رشتہ داریاں نہ توڑیا کرو بلکہ رشتہ داریاں جوڑیا کرو اللہ پاک تو ہڑے ہوتے نگاہ بانے ہر قسم دی حمد و صناب اللہ رب رحمان واسطے بے شمار الگنت پرود و سلام سید الولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ذاتِ گرامی تھے دوستو بھدر کو آج جدا چار اگست دو ہزار چھیدہ خطبہ جمعہ عید اندر سورہ نسابی چوتھے پارے وچوم پہلی آیت مبارکہ پڑی ہے اللہ کریمہ کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق اطاف فرمائے اور منو اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق اطاف فرمائے اے سورت مدینہ طیبہ پہ اندر ناظر ہوئی اس سورت نہ سورہ نسائے نساب جنہیں عورتن یعنی کہ نساب امان ہے عورتن اللہ پاک نے اے دی اندر عورتن نہ تذکہ کیتا ہے کہ تسی کینیاں بھی بھی رکھ سکتے جے کیونکہ اسلام تو پہلا کئی کئی عورتن لوگ رکھ لندے سی نے نبی علیہ السلام کو لیکن آدمی آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیا او دیا دس بیوی ایس دس بیوی ایس آمنہ دلال ساری کہنات بے سردار نے فرمایا کہ تُو دسان چونے چار جیڑیاں تینوں پسند لکھ دیاں نے اور رکھ لیں تیب باقی دیاں نو طلاق دے دیں انہیں چار بیویاں رکھ لیں ہیں باقی عورتان نو طلاق دے دیتی مسلمت احمد چلکے ہیں کہ اخیر وقت تے جا کے نا جدہ انہوں پتہ لگیا کہ میرا انہوں موت دا آخری آخری بیرہ موت میں نو آنو والی انہیں اپنی بیویاں نو بھی طلاق دیتی تے جیڑی جادات سی نا وہ اپنے بچیاں تقسیم کر دیتی حاضر تم نے فاروق رضی اللہ ہتاندہ دا آخر سی انہوں پتہ لگیا فرماین لگے تُو اپنی بیویاں نا رجوع کر لیں تُو ایس واس سے انہوں انطلاق دیتی کہ تیری جادات دیاں مالک نہ بنن اگر تُو رجوع نہ کتب کہ میں زبردستی تیری جادات بھی چوم انہوں حصہ دلوا دیاں گا ایس حورت دی اندر اللہ باگ نے دسیر کہ تُسی کیلئے بیویاں کر سکتے ہو ایس واسطے ایس حورہ نسحہ کیا جاں بھائی اور اللہ باگ نے فرمایا ہے کہ اے دنیا جہان والیوں تُو اینو ساریانو میں ایک باپ ایک ماں بھی جو پیدا کیتا ہے بلکہ تُو اہنو ساریانو ایک کو آدم علیہ السلام جو پیدا فرمایا ہے ایک کو آدم جو اللہ اکبر اللہ قرآن کہنے دے نا اللہ فرما دے نا اے دنیا والیوں کہ تھی اللہ باگ نے صرف ایمان والی hatu مخاطب کیتا ہے کہ تھی اللہ باگ نے صرف یہود و نصارہ himu مخاطب کیتا ہے کہ تھی اللہ باگ نے صرف کافرہ天و مخاطب کیتا ہے لیکن اللہ پاک نے اس مقام پہ سارے جہانوں مخاطب کیتا ہے اللہ فرما دینے یا ایوہ الناس اے دنیا جہان والیوں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْسَا كَرِمْ وَأُنْسَا اللہ پاک فرما دینے توہین وصیب ایک جہان جو پیدا کیتا ہے اس مقام پہ اللہ فرما دینے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاہِدَةٍ اے لوگو اس رب کو لو ڈر جاؤں جس رب نے توہنوں ایک کوئی جہان میں جو پیدا کیتا ہے بابا جی آدم علیہ السلام اللہ باگ نے اپنی قدرت حسن دنال کن کے بنا کے بابا جی نو پہ بنا کے تے بابا جی اندر روں پھوک دیتے تے بابا جی نو فرمایا جنت دے اندر چلا جا تے بابا جی جنت دے اندر چلے گئے تے جنت جبابا جی بکھ دینے تے دھو دیاں نیرہ پیاں چل دیاں نیرہ پیاں چل دیاں نیرہ باگی باگنے جنت زمین میں بڑی کھلی ہیں اے نیرہ کھلی زمین ہیں قرآن کے اندرہ ہیں جنت اے ڈی چوڑی ہیں اے ڈی چوڑی ہیں ستی اسمان تے ستے زمینہ ملا دیتیاں جانم جن میں اے لمحے بڑھنگے اللہ پاک برما دینے میں اے ڈی چوڑی جنت تیار کی تھی یعنی کہ جنت اتنی بڑی تھی ستوں اسمان تے ستوں زمینہ ملا دیتیاں جان تے جدی اے لمحے بڑھنگے اے ڈی چوڑی جنت تیارنا باہی دا اللہ نے اوپا تھا اللہ نے جا سواری جنت اوپا جا تھا وہن بابا کللا سی اے دروے کے دراخت اے دروے کے دراخت کللا بابا کبرا جاہے بھی یہ علم ہے کسے کللا قابو آیا بھی اللہ کر کے وہ کللا بھی نہ ہو جنے کلے نے پوچھ کے لیکھو نہ کرو بھی ہونا دی زندگی کی میں گزرتی اللہ کئی منڈے میں نوہ آگیا نے مولوی جی دعا کر رہا جا اللہ پاکو نا نیک بیوی عطا فرمات کہ تسی دعا کرتا دینا کوئی نہیں اللہ نا نیک بیوی عطا فرماتے یہ بھی ایک نعمت اللہ تھی بیوی ہی جی دی ہے نا یہ بھی اللہ دی نعمت ہے کہ اللہ جانتا جے اے بیوی ادھا ایمان جے ادھا ایمان آپ نے فرمایا شادی کروانا نکاہ کروانا میری سنت ہے ایک جگہ آپ نے فرمایا ان نکاہو شطر الیمان شادی کرنا اے ادھا ایمان اللہ سنت ہے مطابق شادیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے وہاں بابا جی کر لے اللہ و اکبر اللہ تے کار بڑا وڈا ویلی کھلی ہوئے تے بندہ کلا ہوئے تے اللہ جانتا جے ویلی بھی وڈ وڈ کھانتی بندے نہ جی نہیں لگتا بابان کلا تے بابا جی نے ایک درخت دے تھلے یعنی کہ جنرل چھ بابا جی لیٹ گئے اے میں اونگ آگئی اے بابا جی رو پتا نہیں کمیں اونگ آگئی ویسے داتا جو تو جنرل پر جانا ہے نا وہ تے سونا نہیں ہوئے سیابا نے پوچھے آئیے نامونا اہل الجنر سونایا جنتی سونا گے فرمایا نہیں انہا اخت الموت یہ جنرلہ نموتی پہنے اس وقت سونا نہیں ہوئے جاگنہ یہ اللہ بابا جی نے پتا نہیں کمیں اونگ آگئی یا شاید وہ تو سو جاندے اور بابا جی لیٹے نا تے قرآن کہنتا ہے وَخَلَكَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور بابا جی دا دلان واسسے نا اللہ نے بابے دی خبی وکھی پھاری ہاں خبی وکھی یہ دی ہے نا اے پھار دیتی تے خبی وکھی پھار کے نا وچو پلی پلو سی ہوا پیدا فرماتی ہوا بابا جی اٹھے نا تے بڑی سونی سارے جاندی خوبصورت امہ جی ہوا علیہ السلام نا سارے جاندیاں بی بی انہوں خوبصورت سی اللہ بابا جی تے کول بیٹھی بابے نو اٹھکے بیکیا تے تُو کونے میں تے کلہ ہی ساہ تے تے تُو کونے تے امہ جی کہنے لگی ہیں انہی مراتون میں کہا رہا تھا تے بابا جی کہنے لگے تُو کونے تے تک میں آئی ہیں تے امہ جی فرمان لگی ہیں اللہ نے میں نو تیری بی 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 بناتا ہے اللہ نے میں نو جنت تے ایسواستے تیرے تیرے بچوی پیدا کر دیتا ہے لے یس کونہ علیہ حاب قرآن کے میں اے آدم تیری بی بی تیرے بچوی ایسواستے پیدا کیتی ہے تاکہ تنہو سکون ہو جائے معلوم اندہ ہے بی 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 یہاں بندے دے واسطے سکون سکون اللہ بابا جی اممہ جی یہ گالبا تو ہی اتوا ڈڑا آگیا اسمانہ تو اللہ کریم نے فرمایا آدم میں تیرا نکاح کر دیتا ہوا نال یعنی تیری بی بی ہوا تیرے ہوں تیسی اللہ اکبر اللہ یعنی اللہ نے جوڑا بنا دیتا اپنی اپنی شہیدتا نے یعنی کہ بابا جی دے وچوں پیدا کی تھی ہوئی دے نال اللہ نے آدم علیہ السلام تا نکاح کر دیتا اللہ اکبر اللہ یہ اپنی اپنی شہیدتا نے اللہ نے فرمایا آدھ رکھتے نیڑے نہیں جانا شیطان نے مسوسہ پاہت تھا لیکن کھا اللہ گئی اللہ نے بڑا لمبا چوڑا واقعہ باہر بابا جی پھر زمین تھی آگئے امہ جی بھی زمین تھی بابا جی بھی زمین اور امہ اتری جدے اور مقام مکرمہ دے کول جدے نو جدہ اسوا اس کی کیا جند ہے جدہ یعنی کہ دادی امہ جی دے نا اتری جدہ سری لینک بابا جی اتری بابا جی اتری امہ جی اتری بابا لبے بیوی کتھو لبے امہ جی اب علیہ السلام لبے بابا اللہ نے فرمای جا تو حاج کر لی جان ایک حاج کی تا دو کی تے چار کی تے پنج کی تے بس کی تے بی کی تے چال میاں دستندہ مطلب ہے کہ اللہ نے میاں بیوی نو ایک دوسرے واسطے سکون بنایا ایک قرآن کہندہ ہنہ لباس اللہ کم وان تم لباس اللہ نام تو ہڑیاں بیویاں تو ہڑا لباس تو سی ہون نا دا لباس تو ہڑی بیوی تو ہڑی عزت تو سی ہون دی عزت کمیں جوڑے بنا دیتے کمیں اللہ پاک نے رحمت کر دیتی ہر قسم جوڑا 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 جنور جوڑے پرند جوڑے درند جوڑے انسان جوڑا 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 اللہ پاک نے ایک سمجھا دیتی کہ تسی دنیا ہوتے میاں بیوی بن خامد اپنی بیوی دا حق دا خیار رکھے اللہ پاک فرما دی میں آئیو جوڑیا بنا دیتی آنے پاڑے پکے نکاح کر دیتے جنر جوڑی کٹھے ہو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرما شادی کرنا میری سن دیتے دیتے رابط کم کنے اللہ نے جوڑیا اور لا چھڑیا مال نا سمس ہم روم نے بڑی پیاری بات رکھی اللہ اکبر اللہ کنی پیاری بات کر گئے آن دے میں کتوں دا مرد عورت کتوں دی آئی رابط کرمن آدیا نے بندہ بچی نو پال دا اللہ جانتا کئی بندے اپنیا بیٹیا نال اتران نالوں میں دیادا پیار کرتے اور کرنا چاہیے دا اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنا چھڑیا مول نا گند نے خامت بیوی ایسا رشتہ بنا یا خامت بیوی ایسا رشتہ بنایا قیئے تو لا کے سونا گڑا چلایا عجی بیجے نہ کسے شکر ادایا پوچھ ہوئے گی ہو دے چاہی چاہیے کسے مرد عورت چاہیے بندہ لاہرینڈ عورت کراچی رہنڈی بندہ کسور رہنوالا عورت علابہ رہنوالی چاہیے مرد عورت چاہیے چاہیے دو آنڈی عب اللہ آپ سوچ پائی دیکھ کے ایک دجھے نو جی من پہ پائی ذرا بھی جدائی چلن ناہی ماں پیاں نو بندہ چھڑ دین دائے پہن پرامان چھڑ دین دائے بیوی نو نہیں چھڑ دائے بیوی اپنے بیران چھڑ دین دیے اپنے ماں پیاں نو چھڑ دین دیے اپنے خامد نو نہیں چھڑ دی اللہ اکبر اللہ خامد بیوی پیاری خامد توں بیوی پیاری جان نو وار دین ماں پی تے پی سب دلوں مسار دین اسے نو بیکھے عاشق خامد سردار دی غیر نو تاک دین آئی خامد بی 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 تائی خامد بی بی خات کرے قربانی آم خات خواوے پاوے گینے تے گانی آم کپنے رنگ رنگ کئی مربانی آم رانی بناوے بی تائی دیکھو نو میان بی لی دیکھو کیسا اللہ رشتہ بنات ہے بعد جی آسی آنے بندہ مات بی نال گلن نہیں کر سکتا جنہ بی نال کر خل اور پھر سمجھا ہے نبی پاک نے دعا کر آنو اللہ پاک پیغمبر فرمان دینے بی بی آنو اکم دیتا ہے اپنے خامد راضی رکھنے سونے آج خامد راضی ہوئے گا تیکی ملے گا سون لو درات آن جا میں ترمدی روایت آمن دلال ساری کہنا سردار فرمان دینے المرات وی دا سلط خم سا و سام تشار و تات بال و حضر فرج اللہ پاک پیغمبر فرمان دینے جیڑی بی بی پانچ نماز پر دیئے مہر رمضان دے روز رکھ دیئے اپنے مجود دین رفاعت کر دین اپنے خامد فرمان برداری کر دین جگان دے پیر فرمان دینے اے بی بی جتو فوت ہوئے بی اللہ پاک دی بی اچھے بوے کھول دیں گے ایک بندے نے جہاد اپنا نام لگوا دی چاہد مہمی سونیا مجہد بن کے جان اے بی بی حاجلی تیار ہو گئی حاجوا سے تیار ہو گئی آپ فرمان دینے اے بندہ میرے نبی کو لائے آکے کہندہ سونیا میں مجہد اپنا نام لگوا دیتا ہے میری بی حاج کر لی جانا چاہم بی ایک کیا میں جہاد لی جاؤ کہ اپنی بی نال حاج کر لی جاؤ آپ فرمان دینے تو جہاد کر لی نہ جان بلکہ اپنی بی دین حاج کر لی چلا جا اللہ دن اوہ سواب دے چھڑ دن گے کئی بی کو بندے اوہ گین نے بی بی پی جتی پائی پائی نا پائی نا سکھ اے پی جتی نہیں اللہ نے نبی پیدا کی تینے فری پیدا کی تینے اے تیری مام بھی ہے تیری بی بی بھی ہے تیری پیان بھی ہے خیال کرے اگر ایک سیا عبیدی بی میرے مصطفیٰ کو لے آئی یا رسول اللہ بخاری بھی میرا خام بڑی نماز پرد جد پڑی جان دا نفر پڑی جان دا میرا دیکھ خیال ہی نہیں کی چا آپ لیکن ربی پان رمائے آنی یہ تو نفر پڑی جان پڑی تیر لی چنگ آنی بی بھی تی بھی حق تا خیال رکھ قرآن کے اندر جمیں خام بھی حق بھی حق فرمایا جے مردان بی 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 جہو جہاں پہنو نو پہناؤ جتھے آپ رہو اوہ جہاں مکان جو نو رکھو اے تو ایڈیاں بی بیاں دے حق نے بی بی دا کیا کے ایک بی بی میرے مصطفیٰ کو لو پچھ دیئے سونے آساڑے خامدان دے کی حق نے آپ فرما دے خامد جس میں چو خون بہرے آوے پیپ باگری ہووے تیرا خامد تن کہاں دے چٹل ہے زبان جے تو چٹل ہیں تے عجیبی خامد حق نہیں ادا کی تک عجیبی خامد حق نہیں ادا ہویا تے جیڑی بی بی ایدا خامد دے دے تے نراض رات گزار دیں دے نراض کی دی حالت اندر اللہ دے پاگ پیغمبر فرما دے نے اس بی بی دی اللہ نماز نہیں قبول فرما دے باہر نکل جان دی دکان تو سو دالان چلی جان دی یا کسی دے کار چلی جان دی این اپنے خامد گونوں ادا سنی لئی آمن دے لال فرما دے نے جن دی تک گلیاں بدار چھ فر دی اید تے اللہ دی بی لانت پرست دی بی لانت تے جیلی جیلی چیز دے کورو لنگ دی اوی لانت ہی پان دی ادھر کی بندہ باہر نکلے آئے بی انہیں پیڑا برکہ وہن تہار برکہ نے گالی گولی رہ گی نا یہ دو پہلا باہر یہ ٹیلی پھول تے پہلا ہی ٹیم سٹ دی کھڑی بی جان دعا کرو اللہ اس قوم دے حال تی رہ فرمائے تینا سردار نے کی فرمائے آپ فرمائے خیر کم خیر کم لے اہل ہی تو جو چنگا ہو جڑا کاروالین چنگ کئی بندے کاروالین نیچے بار بڑے چنگ بگانی آر چنگ بڑے خوش نے او بزاری عورت جڑی زمانے بھی چگل عورت نم ادھل میں بڑا خوش جڑی بھی آئی 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 کاروالین چنگ لگ اللہ وکبر اللہ بھائیو غور کریں آج کائنات دس فردار نبی نے کی فرما آپ فرما دیں جڑی بی بی کر رہ کے اللہ رسول دی فرما برداری کر دی اپنے خامدی فرما برداری کر دی ایک کاروالین سترہ ولیاں دیں مقام رو پہنچ جام بی کاروالین سترہ ولیاں دیں مقام رو پہنچ جام بی اللہ نے ایک دنیا تک نعمت بنا چھ دی نبی اللہ صلی فرما دے جڑے بند اللہ پہ دنے چار بڑا خوش نصیب صحابہ گندنے سونے کیڑیاں کیڑیاں آپ فرما دیں المرات سالحاں کسے نو نیک بیوی مل جائے بڑا خوش نصیب کسے نو چنگا گوانڈ مل جائے بڑا خوش نصیب کسے نو چنگی سواری مل جائے بڑا خوش نصیب کسے نو جناب اچ کھلی حویلی مل جائے بڑا خوش نصیب یعنی چار چیز چنو مل جائے بڑا خوش نصیب نیک بیوی چنگا گوانڈ چنگی سواری کھلی حویلی آپ فرما دیں خیر اکم خیر اکم لے اہل ہی تو چنگا ہوئے جڑا بیوی نل چنگا چنگا جڑا بچیاں نل چنگا آنا خیر اکم لے اہل آپ فرما دیں میں اپنیا کروالیاں چنگا کنے کو نبی پاک چنگی سی قبیلہ بنی سواد یا قبیلہ بنی مراد دا بند اممہ جی احشاء ستی تحرام تحرام رضی اللہ دیکھو الائی آگے کہندہ اممہ جی نبی پاک دا خلاق تے دسونا حدور دا خلاق کی ایک اممہ جی فرما دیانے قرآن نہیں پڑھے آگ تین دا قرآن تا پڑھے آگ اممہ جی کہنی ہنے کان خلق خلق قرآن سارا قرآن نبی پاک دا خلاق ایک اے اممہ جی کا تکہ با کیا سنا ہو جنہ تول اممہ جی ایشہ صدیق تہرہ متہرہ فرما دیانے میں نبی پاک ناشتہ تیار کر دی سی حضرت حفظہ بی نبی پاک ناشتہ تیار کر دی سن اممہ جی کہنی میں چاندی سی اللہ دے پاک پیغمبر میرے حتھان دی پکی روٹی کھا لیا نبی ناشتہ میرے پاک پیغمبر ناشتہ میرے حتھان دا کھان حضرت حفظہ چاندی سن ناشتہ میرے حتھان دا کھان اممہ جی فرما دی ایک دن میں لونڈین اگل سمجھا دی حفظہ بلو ناشتہ پیل آجائے پی اللہ پکن لگ گئے ہم ہاتھ تلے کر دیں سالن ڈول جاگا ناشتہ لے جاگا اللہ دے چونکہ حضرت سالن آجتہ پیلا آگیا میں چونکہ لونڈین سمجھا سی بھی تمہیں کرنے لونڈین پیالا بھن لگیا ہاتھ تلہ کر دیں تھوڑا تلہ گیتا پیالا زنین تبجیا سٹی دا تھوڑا سی یا تام بے پیچل دیگی ہاتھ توٹ گیا تھا سالن ڈول گیا وہ ناشتہ مائی صاحبہ نے پکا کے لیا سی نا وہ سارا ڈول گیا مائی صاحبہ کہنے میں نبی پاک بچیرے والے بیکھنا شروع کر گیا نبی پاک نو گسا آدھا آگے نہیں آدھا ساڑھے ساڑھے را کو بیلی ہوئے نے دنڈا لون میں چال پھار لانا سا کھلو جا تیری طبیعت میں صحیح کر مائی مائی گلت ہو کئی بی بی ساری روس چیل گا دی ہیں میں رشتہ کرون لگا رشتہ رو سوچ کر آج میں کیوں اجی نانی روس کے بندی آجی نانی روس کے بندی یعنی کہ بی بی آنو روس دا بڑا چام مائی جی گل لگ پھڑے بال تر راب تی نو نہیں پتا حضرت حاطمہ تُزہرہ رسی اللہ حضرت علی نا نراز ہوگی کسی وجہ تم نبی پاک دک رہ آگی اگ شام تو پہلا بیر نال تور جان دی اے نہیں بھی تھی ہم آپ پہا کرنی جان دی ہیں جان دی ہیں شام پہا گئی ہیں آج حضرت فاطمہ جان دی نہیں پہی ہیں حضرت مندر تی ایک جان دی نہیں ہو پہی گل کی ہے اب جی میں رہا دو کے آئی میں نہیں ہو جان آنا کہ رہی ہے فاطمہ بیلت محمد اب جی بیٹی گال سون جی شام پہن تو پہلا پہلا کر چلی چنگی گال جی میرے کر تنو موت آگی تو میں سفار سنی ہو رہا گئی کئی بی بی میں بکھے بڑی سوانی خامد بے خامد چل جا پیکن بی جن بند لے جا کے لے آس چھ چھ آنی سوانی ساس سنی آگیا نا منجی اتھے گوٹ آئی اتھے داد چنگ سرا پہی میں چلی ہوں تیک کئی سسانی اللہ جان دا چڑی لہا جان نہیں چھڑ دیا دعا کرو اللہ باگ دو آگر ان حدیعت آت فرما آئی ایدر دیکھ نا اممہ جی فرما دیا نے مٹی پاک دے چیرے ولے بیکھنا شروع کر دی تا میں کیان اللہ دے پاک پیغمبر کی کر دینے حضرت نو کچھ کہن دینے اللہ دے نبی نون حضرت ایشہ نال تی ہوں جی بڑا پیار سی دجیا بیوی نال بی بڑا پیار پر ایشہ نال خاص پیار سی ایشہ دے ہجرے نو ایشہ تک نبی پاک نے مقام دے دی تا ایشہ کر شارع کر فرما بیوی مابین بیتی ممی باری روضہ تم مر عدل جنن کسے بی بی دے ہجرے نو ایشہ نال تے پیار انہ ہو چکے آزی آپ فرما دینے لوگو تیان سن بخاری دی عدیس آپ فرما دیں لوگو مابین بیتی ایشہ دا ہجرہ ایشہ دا ہجرہ نہیں بلکہ محمد تک کھارے انہوں آپ فرما دیں میرے کر تو لیکے میرے ممبر تک جنن دیا باغ مجھو باغ اللہ دے پاک پیغمبر ایشہ نے نبی پاک ایک دن غسل عدرت ایشہ دیا نے سونے ہم آٹے نال میل واب اتر جان دی نبی پاک نے غصہ نہیں کی تا آپ نے فرما آئیشہ جے ایک کام کرنا تھی برنامن تو پیلاں کرنا سی جو ان کو بتان نگلے تو بیوی مالا جاتا ڈول دیا سینا تسیر حقی کرے بھائی چگل بیوی دا پیار امہ جی فرما دیا نے میں نبی پاک دے چہرے والے بیخری سی جو تو پیال اللہ جو ٹوٹ گیا سالن ڈول گیا میں خیان ان حضرت کی کر دینے امہ جی فرما دیا نے میں حضرت چہرے نو بیخری سی میرے نبی نالے مسکرائی جا نالے حسی جا رہ سن نالے پیال دیا بکری کٹھی کی جا رہ سن نبوت والی سبان توم آپ فرمائی جا رہ سن اے شام اے ٹوٹا پہ اللہ توں رکھیں گی تیرا ثبوت حفظ لے جائے گا فرما توں رکھت ٹوٹا تی تیرے علمہ کر نا او دے فرمایا خیرو خیرو کم لے اہل ہی وہاں خیرو کم لے اہل لوگوں چنگا ہوئے جوڑا بیوی نل چنگ ہے کاروالی نل چنگ ہے میں اپنی بیوی نل چنگ بہت دفعہ بیوی چگڑا ہو جانتا ہو جانتا گریم دا مال گریم تا تیر لگے پہ مسیط تیر مائیہ نے بیا کہ سلاک کر رہی ساڑھی مائیہ نے مومن آب ماما نے مال بابا آیا تیر لگے پہ چلو کچھ آنچ میں خرچ دے دیو سانو اگر سے کئی دن نہیں کچھ حیال آب دی ہون جو مال کے رحمت آیا پہ دیو سانو کچھ آگ مطالبہ کر دی سون آم سانو ضرورتہ نہیں سانو دیو چھ سین نیر خرچ دیو کچھ کر نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ مال اگر بیوی اپران دیتے سیابان پی دیتے جو خریب گروہ لوگ آپ تھوڑا نراض ہیں بلکہ انہ نراض ہیں انہ نراض ہیں فرمان میں مہینہ کار نہیں جانا ایک مہینہ نبی پاک نے قسم پالی کہ میں کار نہیں جانا مدینہ یہ کار مشہور ہوگی آخر منافق بھی نہیں دیتے مدینہ پہل بڑی مشہور ہوئی نبی پاک نے بیویاں طلاق دیتے حضرت عمر رضی اللہ بار پھر بڑے کمر آیا تھے خیار بھالی بھی میں ایک مہینہ جڑھ اکھ کار نبی پاک مہینہ کار گائی مہینہ ہوگیا نا انتی دن ہوئے نا حضور کرے چلے ساڑھی اماں کی کہا کسی نے کہا آج انتی دن آپ نے انتی دن نہیں ہوتا یعنی کہ نراز دی ہو جان دی ج کسی بن دو دو بیویاں یا تین یا چار یا اُتھے لازمان ہوتی کیا جو ہوتی نہیں حضرت عیشہ صدیقہ فرمان رضی اللہ میں نبی پاک حضرت زینب گھول جان دی صاحب رضی اللہ حضرت زینب نبی پاک شیعر کھلا دی شیعر اماں جی فرمان نبی سانو تھوڑا جانا این غصہ لگا سانو یا کسی اور ساڑھی مانو تیرے کو نبی پاک آن تی تو کہنا ادھر کو اڈھر گھول ایک بوٹی دی ہوا ڈاری تی جے نبی پاک میرے کو آیا تی میں کہا لی اور ساڑھی ماما نے صلاح تک کر لی تی نبی پاک گیا ادھر تی تی کہا لگے یا رسول اللہ ساڑھ گل فلانی بوٹی دی ہوا ڈاری آرہی صرف شاید ہو سکتا شاید مکھی بوٹی کھا دی ہوئے دجی ساڑھی اما رسول اللہ انہیں بھی یہی بات کہ فلانی بوٹی دی ہوا آرہی آرہی کھا دا شاید دی اور کچھ نہیں کھا دا آرہی آجتو بعد میں شاید نہیں کھانا آجتو بعد میں شاید نہیں کھانا لیکن یہ کیا محمد صلی اللہ حضار وہاں اللہ ترے تو صدقے جام پیار کنے مصطفیٰ نال پیار کنے جب نبی پاک نے قسل فرمالی بھی شاید بچو عوال آئی میری بیوی آنو میں آجتو بہت شاید نہیں اسطلال کرنا اللہ نے قرآن نال دکار دیتا آنکھیں آگی یا ایوہ نبی لی ما تحرمو ما احل اللہ لکا تب تگ مرضا تاز آج کام اللہ فرمان دین محبوب بام پیار تے میں پیار تا تے نال بڑ پر سون یا نبی یا گل سون لیں میری حلال کی تین چیز نو تسی حرام کی میں کر سک دے بیوی انو رادی کرن دی خات میرا شید آرام کر دی شید حلال تو انو قسم دا کفار آدھا کرنا بیگان اللہ دے پاک پیغمبر نے قسم دا کفار آدھا میرے پاک محمد نے شید کھانا شروع کر دی تا ان پیار میرے مصطفحان اپنیا بیویاں دنال میرے نبی محبت ہونی چاہی دی خامد بیوی دے حق آدھا کریں ماں اپنے جگہ رکھے باپ اپنی جگہ رکھے بیوی اپنی جگہ رکھے اپنے بیویاں بھائی اپنی جگہ رکھے اللہ اکبر اللہ تے بیوی اللہ پاک نے خامد پابان گوھر کریں میری بینوں میرے بیرو گوھر کریں آج اللہ دے پاک پیغمبر صحابی باہر چلے اپنے خامد باہر چلے آئے میرے واسعہ در گئے آگ گوھر کریں آج اپنے باہر چلے آوام جب تک میں واپس نہ آوام میرے بوید دلی تو باہر پیر نہیں اللہ دے نیک بند دیا زمیش آتے آن دی انہیں جن ماز پڑھیں گا زمیش آگی حج کریں گا زمیش آگی تاری رکھیں گا زمیش آگی اللہ اللہ کریں گا زمیش آگی دشمنان رب کچھ نیک دنیا کیوں کیوں نواز تے دنیا دنیا مومن آن تے رب آزمان کے بخدائیں پکے پھڑے کے کچھے پکا رہیں گا مقام بڑا بنے گا اللہ دیا خدرت ایسی آئی ایدہ خامد دیکھ آئی ایدہ بابا بیمار ہو گیا ایدہ بابا بیمار ہو گیا ایدہ باب بلوں پیغام آگیا نہیں تھی یہ میں بیمار ہو گیا آئی میری بیمار پرسی کر جاؤ جڑا بندہ پیغام لے کے اندر انہوں یہ کہندی جا کے میرے باب انہوں کہہ دیکھ جنہ تو میرا عقد نکاح کی تائیں جنہ میرا نکاح کر چھڑے آئی وہ باہر گیا ایدہ اپنی تلی تو باہر جان تو بابان کر گیا انہ جب تک واپس نہیں آئے گاغ میں اجازت نہیں دیکھ اب بام آکے تیری بیمار پرسی نہیں کر سکتی ساڑا کی آل خامد آنا تو گانی کرنی جانا آنا میں جاؤ دی روکے وقت وہ ایک راکھ دی چاٹ مو سے ایک پھر آکر کیا گور مار سے پلا ہو دو چاٹ کئی مائیاں تلے کٹا بین آس چاٹ تے جڑیاں چنگیاں نے ہو کہ ہو جی آن عورتے ہو جو خامد رکھے راضی میاں دا تو گوانڈیاں کرنی جانا یہ دی ٹھیک ایتا خامد آن دا تو پرا کرنی جانا یہ دی ٹھیک ایتا خامد آن دا تو پہر کرنی جانا ایتا خامد آن دا تو چاٹ آب آب کرنی جانا ایتا 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 عورتے ہو جو خامد رکھے راضی عورتے ہو جو دجی عورتی کوئی نہیں جڑی خامد فرما بردار نہیں او عورت کا دی ایک جنگر کٹھا کی تا آئے عورتے ہو جو خامد رکھے راضی من عورتے کل اشار آن چو گی خامد بہشت سم دیکھ بے خیر کسے دینا محل چوبار آن کیڑیاں نیک ماما ہون تی آن کرون تر لگے آن مطام یہ ہوئی دین دین آن کیڑیاں مطام مولان بڑی پیاری باد لکھی آن دین کرون تر دیا ما مانے مات دیتی میری گل والتی خیال رکھیں سارے جگ دے نال نہ بنے تیری پر ایک صلاح کھام دے نال رکھیں کسے نال تیری بنے نہ بنے خامد نال ضرور بنے گا عزمیش آگی بڑی بڑی عزمیش بابا بیمار ہو گیا سنیا لیا بی بی تیرا بو بیمار ہو گیا تیرے تو بگر ترلے بیا مار دن آن میری تھی آگے مینو مل جائیں آگے میرے باب جائیں کہ دیں جن تو میرا نکاح کی تیک او میرے کرو بار جان تم باب آن کر گیا تھوڑے دن گل ایک آگے مو بیک لان ایک این بی میرے ویران ہو جا کے آن دیں ہو جن نے تو سا نکاح کی تا دی ہو میں کر مار جان تو پابند کر گیا ایک یہ تھے پبندی اللہ نہ ہی کوئی نہیں پبندی شاہ ہی کوئی نہیں تھے ادھا فکبر اے بی بی بڑی سیانی تے بڑی نیک بی بی آن دی جا پھر سپریم کوٹ چا پیل کر لو سپریم کوٹ گیٹا سی میرا محمد صل شریعت بانی تا محمد کریم ہی نے نا اے آن دی جا پھر سپریم کوٹ جا کے پیل کر دیں میرا بابا میرے نبی نو جا ایک پیغام مل تا سن ایک بندہ فوت ہو گیا اے ایک بی بی خام دن پابند کر گیا کرو تو باہر نہیں جانا کرو باہر نہیں جانا اہم جا محمد محمد فرمان دی صل اللہ اللہ سلم جن جد خام د پابند کر گیا میں محمد بھی ان بار جان بی جاد نہیں دے سکتا ان دی اے پھر اپنے ویران پیغان پہ دی تسی اینج کرو میرے عبداجی دی مید میرے دروازے دے گون دی لے لنگو اے چھو لنگو میرے بوئے کو میں اپنے کار کھڑی اپنے عبداجی دا چیرہ بیخ لمان کیونکہ میرے آمد نے میں بابا کی چیز وَكَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ بَلَا تَبَرَّ جَنَا تَبَرُ جَلْ جَاہِلِيَات اللہ فرمان دے میرے نبیدی و بیوی تسی ری کرو باہر نہیں نکل سکتی جب عام عورت باہر نکل دی ہیں نی 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 تسی کرو باہر نہیں نکل سکتی ہاں اگر عورت نے باہر جانا ہے خامد کو لے جاست لے بہتا خامد نہیں موجود اپنے سورے کو لے جاست لے سورہ نہیں موجود اپنے بڑے بیٹے کو لے جاست لے لے ضروری کو کام پہ گیا باہر چلی جائیں جب گیا جاز دے جائے گی پھر لانتا تو سوا کچھ نہیں بلنہ تو کئی خامد میں جو اہوجہ وکھے نے اور نہ تا بیوی نو کر رکھ دے نہ چنگیاں سمجھ دے نہ خرچہ دے نہ اس بیچاری طلاق دے فارغی کر دے اللہ جانے بندیان کی آلو جڑے اپنی بیوی پریشان کر دے نہ طلاق دے نہیں اوہ عدالت بھی جا طلاق لے جا قرآن آدھے بھی یا انو رکھ لے یا انو طلاق دے چھ دو ایک کم کر لے یا طلاق دے سا گر یا کر رکھ لے از دا فکر ارے نہ جناب طلاق ہی دن دا نہ کار ہی رکھ دا نہ انو خرچہ ہی دن نام بی بی بچیاں نو خرچہ دن دا کئی میں بندے خوش دیکھ ہیں وہ جی اللہ کرے میں نہیں کرن دا اللہ نہ کرے کسے بی بی پہلی بار بچی پیدا ہو جائے نا وہ بھی آن دے دی ماں آن دی انو پر طلاق دے دی تی جمدی یہ تیری ماں جمدی تو تکے میں شریعت نے بہیاں اجازت کالی میں تاریخ پڑ رہا تھا اگر کسے نبالک بچی تھا کسے نکاح کر دیتا باپ نے نبالک بچی چھوٹی بچی باپ نے نکاح کر دیتا اے وڈی ہوگی نبی پاہ نے فرما انو اجازت دیکھ اے او دے نکاح چرو اطلاق کسے بیوہ ہو رہے تک متلک یا خامد فوت ہو گئے اگر باپ نے نکاح کر دیتا دی اجازت تو بغیر نبی پاک نے فرما اجازت تے تو اگر طلاق لینا چاہ نہیں جائے دی تو طلاق لے ساکھ نہیں اہم بندر کو نقص بھی نو اہم طلاق لیں جڑی بیوہ بگیر کسے وجہ تو طلاق لے لیں دیا نو اینا تے قیامت رحمت نظر نہیں پڑھے گی اہم اگر جہاں چھڑوانی چھڑوانی ہو دیکھو نو حکمیر دیتا نو وہ واپس دے دے اور کوپیہ دے کے جہاں چھڑو آسا کنی انو طلاق کھلا کن دیتا اللہ تے کئی بیویات ایڈیا نیک ایڈیا نیک اسفل لگر اپسے انڈال پیغمبر دیا چار بیویات چار پیغمبر تے اسمیاش آگیت اسمیاش بھی بڑی بڑی جسم بیماری پھیل گی بیماری بھی لوگ تنگ آگا اللہ ایک ہو جی بیماری جہاں تنگ بڑی بڑا مال بڑا کھٹیا محل ایوی سمجھو محلات بیماری جس میں تاندر رستیاں تے بیماریاں اتنا اللہ دیکھتے آرچنے نیک وہ چاہے تے بیماران تاندر رست کر دے تاندر رستان بیمار کر دے اللہ بیماری پھیل گی اور پیغمبر پتس اینا دمی اکران نا دا گیتے دے کیامت وادن کابو آؤں گا نبیان تیس کالتے بڑا خیال ہوں تا سی نا اشاڑے کئی مندر خیال نہیں بیماری بیماری اکنی ادا گیتا نہیں ادا گیتا پروائی بچیا نا اکنی ادا گیتا نہیں ادا گیتا پروائی تیرے بچے تیرے گریبان کیا تیرے بیوی تیرا گریبان پکڑے گی تو حق کیوں نہیں ادا کرنے کئی بندے باہر کڑائی آپ کھا جاندے کارپدار بھی نہیں لے کارپدار پاپی آن نبی چار بیوی این حق میرے کڑا دانی چوان سات کے کیا لگے بھی اپنی بابا چلی 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 چوتھی سی نا خان بڑا چنگ کئی بیوی یا خان تانی ہن تانی بات نا تانی ایک خان تان ایک خان تان سمی دیو نا خان خان دی بت جو آیا کیل آیا کیل ہے اللہ ایک بزرگ سن خو تو ایک بندہ نا اپنی خوبی لگ تو آبی بچی تو رہے نا او بڑا تنگ پہ گیا آیا جن اور اس کے بیاج آگ آگ بدا سمی دار آگ کمر ایک خان دان ایک خان دان ایک خان دان ایک بی بی خان تانی سی ویڈیا کریاں کتھ جا کے میڈیا سی مالا چوتھی جو بی بی آئی حضرت ایوب دی چوتھی جو بی بی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی یتین پر پوتی یا کوب یہ خان دان کی ڈچنگ ہے یہ خان دان لب سک چوتھی جو بی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی یتین پر پوتی یا کوب دی سابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی سبر دا ورسا جنا تائیں آخیاں پیغمبر تُو بھی لے جا تلاک نیم حضرت ایوب آگی آخیاں پیغمبر تُو بھی لے جا تلاک نیم چلی جا پے کے میرا توڑ جا ساک نیم آفی بیا کٹوں جیوے کرے رب پاک نیم تُو تے تکلیف اٹھا میں ناہیم سنے آن جا مائی رحمت چانگران ماریاں رب دیا بھی بات تھی سنے آن سنے آن سنے آن کراہ کراہ بد بھو آن جیوے سنے آن آن دیا بھو آن دی بیماری جیوے کراہ بد بھو آن جیوے سنے آن دی آشک بد بھو آن بدلے چھٹ کے نہیں جا دی تو آن بیماری اللہ میں نو جال آن دی میں راضی ہاں لگے میرے تائیں حضرت میں نہیں چھٹ کے جانا میں نہیں جانا نبی آن چلی جانا میں نہیں جانا سبح کہتے کیس کر دی نہیں شہید اٹھارہ سال بی بی نے خدمتہ کی تیا اٹھارہ سال کہیں لکھئے اکیس سال کہیں لکھئے تائیس سال اٹھارہ سال بی بی نے خدمتہ کی تیا کہ نبی ایک دن پھر بھی کسی کہنے راض ہو گیا اللہ نبی آن رحمت آج میں راض ہو گیا جی میں رب نے سید دی سوک کوڑا مار آن گا پیار ہے سوال پیار ہے تی اممہ دی آن 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 سید دی میں سو کوڑا کھان لی تیار گی تو تگڑا جنہیں مردی کوڑے مار لہی تگڑا تگڑے ہو گیا چاٹ لگا تگڑے ہو گیا چاٹ لگ آ قرآن جی قرآن قرآن آدم سکینت آج نبی سید سکینت آج اتو سونے دیا جتی آدم می پا دی آج سونے ٹیر لگا لگ اللہ جنہ آل سی چار پس تی چار تی جنہ آل سی کلیا پانچ سو بیلا دیا جوڑیا سی کلیا پانچ سو بیلا دیا جوڑیا قرآن جنہ آل سی اسی آل بی دی چان آل مال بی دی دی دک 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 بیٹھے چھاڑ بیٹھے چھاڑ یاد آگی گا رحمت سو کوڑا مار نا سی کوڑا پھار چکے آنے ستنے اسمان تو اتھے جبریل اللہ نحن آج پانچ جنہ پانچ جنہ آس فتح سمان یاد اللہ جی کر آئی اندہ جا آٹھ سپار جائے انہ آگ دین آم آم آر انہ تیریا خدمت بڑھ تیرے مار خان نہیں پانچ یہ دو موڑ دی لسان پانچ تیری خدمت کر کر یہ مار خان مار یاد قسم کی میں پوری ہوئی اللہ نے قسم ایرے نیک بیبیاں جنہ آواز دیکھ اللہ دی قسم جنہ دی اچھے بوئے کھلیں گے کئی بھن پہ موڑ تک دی رہ جانگے بیبیاں اچھے بوئے کھلے جارگے اللہ سروس چینل یوٹیوب تے چل دائیں یزدان شہید میڈیا سروس